بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بار اکبر پور طریقی سے انجائے کرے ہوں گے آج جو ہم بکس ٹیڈی کرنے کے لئے لائے ہیں وہ ہے کنٹرول آف نارکاٹکس سسٹنز ایک نائنٹین نائنٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفنیشن اس کی جو ڈیفنیشن ہے اس کے اندر کافی سارے انہوں نے الفاظ دی ہوئے ہیں اللہ ہم نے کرنے اور ہر ایک لفظ کو ہم سٹیپ آئی سٹیپ پڑھیں گے اور یہی الفاظ جو ہیں بعد میں جب یہ جو ایکٹ آئے گا ایکٹ کے مزید آگے سیکشن ہم سٹیڈی کریں گے تو ان کے اندر یہ الفاظ جب استعمال ہوں گے تو ان کا وہی مطلب لیا جائے گا جو ہم آج کی ڈیفنیشن کے اندر ان کو پڑھیں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ فا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کرنی اس سے میری انکرائجمنٹ ہوتی ہے تو آتی ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو لفظ جو ہے وہ لاہمکر نے ایڈ کیا ہے وہ ہے ایکیوز ایکیوز سے مراد وہ شخص جس کو کنٹرول آف نارکارٹکس سبسٹانس ایڈ نائٹی سیون کی کسی سیکشن کے تحت اگر وہ چارج کیا گیا ہے تو وہ ملزم کہلائے گا یا ایکیوز کہلائے گا اس کے بعد دوسرا لفظ جو انہوں نے ایڈ کیا ہے لاہمکر نے وہ ہے ایڈکٹ ایڈکٹ کو بالفاظ دیگر آپ اس کو عادی کہہ سکتے ہیں جو نشے کا عادی ہو یا آپ نشے ہی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مثلا کہ وہ شخص جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر مکمل طور پر کسی نشے کی گرفت کے اندر ہو یا نشے نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہو یا وہ بندہ عادتاً نشہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہو اس کو کہتے ہیں ایڈکٹ اس کے بعد انہوں نے تیسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے ایسٹ ایسٹ کہتے ہیں اساسے کو یا جائدات منکولہ یا غیر منکولہ کو اور اس کے اندر اس لفظ کو ایڈ کرنے کا مقصد جو لام میکر کر یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو ملزم منشیات کی کمائی سے بناتا ہے اور جب اس کو سپیشل کورٹ کنوٹ کر دیتی ہے اس کو پنشمنٹ ریوارڈ کرتی ہے تو اس کی جو منشیات سے بنائی گئی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ بھی باق سرکات ضد کر لی جاتی ہے اب اس کے اندر انہوں نے جائدات کی بائی فیرکیشن کیا ہے کہ وہ کون کونسی جائدات ہیں اب اس کے اندر صرف وہی جائدات ہے جو ملزم منشیات کی کمائی سے بناتا ہے جو اس کے اپنے نام کے اوپر ہو یا اس کے بیوی کے نام کے اوپر ہو یا بچوں کے نام کے اوپر ہو یا اس نے بہن بھائیوں کے نام کے اوپر اس نے وہ کی ہوئی ہو یا اس کے ماں باپ یا اس کے دوست یا عزیز و کارب ان کے نام پر اس نے وہ کر رکھی ہو یا بنامی ٹرانزیکشن کر رکھی ہو یا انسٹینسٹیبل اونر ہو کسی پروپرٹی کا اس کے اپنے کنٹرول کے اندر ہو یا اس کے کسی ملازم کے کنٹرول کے اندر ہو یا کسی جاننے والے کے کنٹرول کے اندر ہو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بلواستہ یا بلاواستہ اس کے اپنے نام کے اوپر ہو تو یا وہ پراپرٹی اس نے اپنے کسی ایسوسیائیٹ کی نام کے اوپر کر رکھی ہو چاہے وہ پروینس کے اندر ہو یا پروینس سے بار ہو یا ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو اور جو ایک دم وہ قبل موخصہ نہ ہو وہ ایسٹ کی زمرے کے اندر آتی ہے اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ملزم کی وہ پراپرٹی جو مروسی پراپرٹی ہوتی ہے یا اس نے یہ منشیات کے کمائی سے پہلے جو اس نے وہ جو پراپرٹی بنائی ہے وہ اس ایسٹ کی اندر نہیں آتی یعنی کہ سین ایسے کا جو یہ جو ورڈ ایسٹ ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے اس کے بعد جو چوتھا نفذ جو لامیکر نے ایڈ گیا ہے وہ ہے ایسوسیائیٹ ایسوسیائیٹ کہتے ہیں شریکہ کار کو پارٹنر کو ساتھی کو رفیق کو دوست کو اور یہ وہ لوگ ہیں یا آپ کا پارٹنر یا آپ کا دوست یا آپ کا رفیق یہ وہ بندہ ہے جو کسی ملزم کو منشیات کے کسی بھی معاملے کے اندر فائننشلی سپورٹ کرتا ہے یا اس کو جانی سپورٹ کرتا ہے یا اس کو مطلب کہ ٹاہیم اس کو دیتا ہے جان مال اوقات کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہے کسی خاص وقت میں کرتا ہے یا ہما وقت کرتا ہے تو وہ ایسوسیائیٹ کلاتا ہے اب اس کی جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے ایسوسیائیٹ کی وہ کلٹیویشن کے اندر ہو سکتی ہے پروڈکشن کے اندر ہو سکتی ہے منفریکشن کے اندر ہو سکتی ہے سیل اینڈ پرچیز کے اندر ہو سکتی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات منشیات کے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں کہ جو بندہ ملزم کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے چاہے اس کا ملازم من کے سپورٹ کرتا ہے چاہے دوست من کے سپورٹ کرتا ہے جس طرح کے بھی سپورٹ کرتا ہے چاہے اس کے پاس ریاش پذیر ہو کے اس کے گھر کے اندر رہ کے سپورٹ کرتا ہے اس کی زمینوں کے اوپر اس کے فیکٹری کے اندر رہ کے سپورٹ کرتا ہے یا اس کے سرونٹ کو آٹر کے اندر رہ کے سپورٹ کرتا ہے تو وہ اسوسیٹ کے اندر آئے گا دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ شخص جو ملزم کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا جو بندہ وقتن پر وقتن یا ہما وقت اس کے اکاؤنٹس کا حساب رکھتا ہے چاہے وہ اس کی وہ جو فیکٹری ہے اس کے اندر کام کرتا ہے اور اس کے اکاؤنٹس کا حساب رکھتا ہے تو وہ بھی اسوسیٹ کے اندر آتا ہے اور وہ شخص بھی اسوسیٹ کے اندر شامل ہے جو کوئی کسی کمپنی کا ڈھریکٹر ہو مالک اپنا بورڈ آف ڈھریکٹر کا ممبر ہو یا کسی یہ جو مافیا یا گرو جو ہوتے ہیں ان کا ممبر ہو وہ بھی اسیسی ایٹ کے اندر آتا ہے اب یہ جو فیکٹری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کمپنی زارڈی نیمسن 1984 کے تحت جو کمپنی وہ کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے ریجسٹر کر کے تعمیر کی جاتی ہے اس کے اندر اگر وہ میڈیسن کی فیکٹری ہے اور اس کے اندر وہ کوئی ایسی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جو نشہ آور ہوتی ہے تو پھر جو بندہ وہ جو اس سے جو انکم حاصل ہوتی ہے اور وہ سارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپنی کا جو نشہ آور عدویات بناتی ہے وہ چوری چھپے یا گورنمنٹ کے پرمیشن کے علاوہ تو وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ جو جتنے بھی لوگ اس کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں فیکٹری کو وہ بطورے ڈائریکٹر یا بطورے ملازم یا بطورے پارٹنر یا بطورے فسیلیٹیٹر یا ان کو وہ پیسید مسال کے طور پر کمپنی کے اندر انبیشٹ کر دیئے اس میڈیسن کے اندر یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اسو سیئیٹ کے اندر آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے چوتھی بات یہ کی ہے کہ کوئی بندہ ٹرسٹ بناتا ہے اور ٹرسٹ کے آڑ کے اندر وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے جانبوچ کر وہ منشیات کی پروڈیکشن کرتا ہے کلٹیویشن میں فریکچنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ یا جو بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ بھی اسی اور وہ جو اس کی آڑ کے اندر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں منشیات کے معاملات کے اندر اور ٹرسٹ کے اندر تو پھر وہ ایسیو سی ایٹ کی زمرے کے اندر آئیں گے اس کے بعد انہوں نے پانچویں بات یہ کی ہے کہ جہا سپیشل کورٹ نے کوئی ایسی پروپرٹی ڈکلیئر کیا ہو جس کو جو منشیات کے کمائی سے بنائی گئی ہو اور کوئی ایکس وائی زیٹ اس پروپرٹی کو کنٹرول کر رہا ہو اور اس کا نفع نقصان کا مالک بنا ہو وہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استنسیبول لانا رہا ہو یا بینامی ٹرانزیکشن ہو تو جو منہ اس طرح کی پروپرٹی جو ملزم کی پروپرٹی ہوگی اس کو وہ دیکھ بار کر رہا ہوگا اور جس پروپرٹی کو سپیشل کورٹ نے وہ ڈکلیئر کیا ہوگا تو اس کی جو کنٹرول کرنے والا بندہ ہوگا وہ بھی ایسیو سی ایٹ کے زمرے کے اندر آئے گا اس کے بعد جو اگلا لفظ جو لامکر نے سین ایسی کی ڈیفینیشن کے اندر وہ ایڈ کیا ہے وہ ہے ایتھورائز افیسر اب ایتھورائز افیسر کون ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے دو لوگوں کے نام لیئے ہیں اور وہ دونوں سب انسپیکٹر ہیں ایک سب انسپیکٹر ہے انٹی نارکاٹکس فورس کا اور دوسرا سب انسپیکٹر ہے پولیس فورس کا چاہے وہ کسی بھی پروینس کے ہو تو سب انسپیکٹر جو ہے اس سے نیچے کے اس سے بیلو دی رنگ کا سب انسپیکٹر وہ نہ ہو مطلب کہ سب انسپیکٹر سے اوپر اور چاہے وہ پولیس کا ہے چاہے این ایپ کا ہے تو ان کو ایتھارٹی دے گی ہے وہ ایتھورائز افیسر ہے اب ایک کو بناتا ہے جو آرڈینری پولیس ہے اس کو ریجنل پولیس افیسر بناتا ہے کسی سب انسپیکٹر کو آرڈی دے دیتا ہے کہ آپ سی این ایس اے کے تحت کام کر سکتے ہو اور دوسرا جو ہے وہ جو این ایپ والے بناتی ہیں تو وہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے جو ڈیکٹوریٹ جرنل کے اندر بیٹھتا ہے اس کا کوئی افسر جس نے کسی این ایپ کے سب انسپیکٹر کو آرڈی دیئے ہو کہ آپ یہ منشیات کے معاملات کو دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد جو اگلا لفظ انہوں نے استعمال کیا لامے کرنے وہ ہے کینابس کینابس کہتے ہیں بھنگ کو اور اس کو ہیمپی کہتے ہیں اب یہ اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں ایڈ کی ہیں لامے کرنے جو یہ جو کینابس ہوتا ہے یا بھنگ ہوتی ہے بھنگ سے جو چیزیں پرادکٹس وہ ریڈی وہ جو ہوتا ہے اس کا پرادکٹ ہوتی ہے ریڈی پرادکٹ تیار ہوتی ہے یا جو جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں بھنگ سے وہ ساری پھر بھنگ یا کینبیس کے وہ زمرے کے اندر آتی ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا ان تینوں کو اکٹھا ڈیفائن کروں گا اس سے آپ لوگ ازیلی سمجھ جائیں گے کہ یہ کینبیس کیا چیز ہوتی ہے اور بھنگ کو کیسے ڈیتان کرنا ہے تو یہ جو بھنگ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دیسی بھنگ اور ایک ہوتی ہے جنگلی بھنگ دیسی بھنگ وہ ہوتی ہے جس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے کرنا اس کے اندر کھار ڈالنا پانی ڈالنا اس کے اندر پھر بھنگ کو کاش کرنا اور دوسری ہوتی ہے جنگلی بھنگ جو خود رو ہوتی ہے جو اکثر مختلف علاقوں کے اندر یہ زمینوں کے اندر خود ہی ہوگاتی ہے خود ہی خوشک ہوتی ہے خود ہی اس کے زردانے گرتے ہیں پھر وہ خود ہی ایک نیچرل پراسس کت ہے اب یہ جو بھنگ کلٹیویٹ ہوتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پرڈکٹ جو ہے اسی بھنگ سے تیار کی جاتی ہیں جو کلٹیویٹ کی جاتی ہے یا دیسی بھنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب جو جب یہ اس کو کلٹیویٹ کرتی ہیں اور اس کا جب پودہ جوان ہو جاتا ہے تو یہ جو کلٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ایکیوز ہوتے ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتی ہیں تو وہ فصلوں میں جاتے ہیں اور پتوں کی اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اکثر یہ ابزر کی ہوگا کہ یہ ان کے جو پتی ہوتے ہیں ان کے اوپر سپید رنگ کی ایک پشم ہوتی ہے وہ پشم ان کے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ کسی ایک جگہ پہ جا کر ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو جو میٹیر کے نیچے گرتا ہے اس سے جو وہ جو پرڈکٹ تیار ہوتی ہے اس کو گھردہ کہتے ہیں اور یہ بھنگ کی زمرے کے اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بھنگ کا پودہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کلٹیویٹر کاٹ کر پھر سائے کے اندر خوش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پتوں کو الگ کر کے اس کو چھان لیا جاتا ہے پیس کر چھان لیا جاتا ہے کپڑے کے ذریعے اور اس کے بعد جو اس کا سفور بنتا ہے وہ کروڈ ہوتی ہے کروڈ کا جو لفظ لا میکر نے ایڈ کیا ہے وہ کروڈ ہوتی ہے اس کے اندر اگر پانی ایڈ کیا جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے جڑ جاتی ہے اور وہ بھی بھنگ کی زمرے کے اندر آتی ہے اس کو دوسری کلاس کا گردہ کہہ سکتے ہیں اور اسی پوڈر کے اندر اگر یہ کیمیکل ایڈ کرتے ہیں یہ فیکٹری والے یا مختلف لوگ جو منشاعت کے کاروبار سے منسلک ہوتی ہیں تو پھر وہ اس سے پھر وہ چاس بن جاتی ہے مختلف کوالٹی کی اور پھر یہ آگے مارکٹ کے اندر اس کو بیج لیتے ہیں اور تیسری جو اس کی پرادکت جو آصل ہوتی ہے وہ مختلف فیکٹریہ ہوتی ہیں مختلف فیکٹریہ جن کو گورنمنٹ نے فوینشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے اور فیڈرل گورنمنٹ از خود اگر کوئی بھی میڈیسن فیکٹری ان کے لیے پرمیشن کے لیے اپلائی کرتی ہے تو پھر اس کو وہ لساس گرانڈ کرتی ہیں ایک فیس کے عوص اور فیکٹری والے جو ہیں اس بھنگ کو جو دیسی بھنگ ہوتی ہے کینابس اس کو کلٹیویٹ کرتی ہیں اور کلٹیویٹ کرنے کے بعد جب اس کا پودا جوان ہوتا ہے تو اس کو کٹ لیتے ہیں اور اس کے پتے جو ہوتے ہیں الگ کر کے اس کو پھر ان کا تیل نکالا جاتا ہے اس کا تیل جو نکالا جاتا ہے پھر وہ مختلف پرادکس میڈیسن کے اندر یوز ہوتا ہے مختلف تو یہ جو اس کا آگیا آئے یا ہشی شاید جس کو کہتے ہیں یہ اس سے نکلتا ہے اب اس کے علاوہ جو اس کے پھول ہوتے ہیں یا زردانے ہوتے ہیں بھنکے ان سے بھی مختلف یہ جو ہے وہ تیل نکال کے یا تیل نکالنے کے اللہ وہ ان کو خوش کر کے بورا بنا کے اس سے دی پرادکس جو ہے مختلف تیار کی جاتے ہیں جن کو بھنک آ جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھنک کا استعمال ہے جیسے آپ نے دیکھو ہوگا کہ یہ یہ بھنک کے پکوڑے آپ نے لفظ سنا ہوگا تو یہ وہ دیسی بھنک ہوتی ہے اس تو اس کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں جس سے وہ نشا جو کھانے والے کو دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو بھنک ہے جیسے ہم لنگرے میں چٹنی بناتے ہیں اسی طرح یہ بھنک کے جو پتی ہیں یہ لنگرے میں ڈال کر اس کو چٹنی بنای جاتی ہے اس میں خاص خاص پستہ بادام باقی چیزیں ڈال کے ایک محلول سا یہ شربل سا تیار کر لیتے ہیں جو بھات میں بھلے رکھ پیتے ہیں اور ان کو نشات ہے اور اس کے بعد جو نیا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے کینیبیس پلانٹ کینیبیس پلانٹ کہتے ہیں بھنکا پولا اب یہ دیسی بھنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جو ایک لفظ استعمال کیا وہ جنس کینیبیس ہے یہ دیسی بھنگ ہے اور دیسی بھنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کینیبیس پلانٹ یہ جنس کینیبیس دیسی بھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا آپ کو اگر کوئی 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 ہو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ